محمد ہمارے سردار تخلیق میں سب رسولوں سے مقدم درودہ سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء و رسل سے مقدم ہوں اور بیست کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ و بیان فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا اور سب سے آخر میں محبوظ کیا ناظرین اکرام حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہدایت کے روشن سے تارے گلستانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش صحابہ اکرام یہ گلستانِ مصطفیٰ کے پھول ہیں ہر ایک کی خوشبو اپنے اندر ایک خاص پہلو رکھتی ہے ہر ایک کی روشنی الگ الگ ہے ناظرین اکرام حضور سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اُششاق میں سے اور آپ کے جو جنرل صحابہ تھے ان میں سے جب میں سوچ رہا تھا کہ شجاعت کا لفظ بہادری کا لفظ یہ سارے لفظ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کا جب اس میں مبارک آتا ہے تو کم پڑ جاتے ہیں جب سیدنا زبیر کا نام آتا ہے تو شجاعت کا لفظ مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے جب خالد بن ولید کا ذکر آتا ہے جب ابو بیدہ بن جرہ کا ذکر آتا ہے جب سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے تو مجھے یہ شجاعت کے بہادری کے دلیری کے الفاظ کم لگتے ہیں آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جن کا آج یوم ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین اکرام یہ ایسے صحابی تھے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہواری رسول کا لقب عطا فرمایا یہ چھوٹی عمر میں اسلام لائے اشرہ مبشرہ میں تھے السابقون اولون میں شامل تھے اور پھر ساری زندگی نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں اور معیت میں گزاری دو صحابہ کو یہ اعزاز حاصل ہے میری کام علمی کے مطابق کہ سب صحابہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ارز کرتے فداق ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو دو صحابہ ایسے تھے جن کو یہ شرف ہتا ہوا کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ فداق ابی و امی ان صحابہ کے بارے میں جن میں سعید بن ابی وقاس اور دوسرے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں عبداللہ بن زبیر کتنے بہادر کتنے جری تھے کہ جب مرحب کو سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے جہنم رسید کیا تھا تو اس کا بھائی جو یاسر تھا اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ بیدان میں نکلا اور وہ اتنا قوی بہادر اور اتنا قدابر تھا کہ ان کے مقابلے سیدنا زبیر کا جو قد تھا وہ چھوٹا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی جان کو ذرا اندیشہ ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آج شہید ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا کہ نہیں یہ فاتح بن کے ابرے گا ناظرین کے نام پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اتنے بہادر اور قوی بڑا قدابر آدمی جو تھا بلکل وہ ایسے گرا جیسے کوئی چڑیا کو شکاری مارتا ہے تو ان کی بہادری ان کی سخاوت ان کی شجاعت ان کی جنگوں کے اندر جو مہارت تھی ان ساری باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج میں نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا میرے مہمان بنتے رہتی ہیں علامہ رضا الدین صدیقی صاحب علامہ صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور بیریسٹر ہیں اور عالم دین بیعق وقت ہیں اور باہر کے پڑے ہوئے ہیں سب زیادہ سید وسیم حسن وسیم بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائیں اور ان کے ساتھ کئی درجنوں کتابوں کے مصنعوں کا بہت بڑے سکولر ہیں علامہ محمد آمن برکاتی صاحب علامہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں جی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ مختصر تعرف جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین اسلام میں سے ہیں ان خوشبخت لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جنہیں ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سے خرسند فرمایا وہ قطع جنتی ہیں ان کے جنتی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شاکی نہیں ہو سکتا شبہ ہی نہیں ہے یہ اشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں اصحاب کونل اولون میں سے ہیں اور قبیلہ بنی اسد سے ان کا تعلق ہے یہ قبیلہ حضرت ام المومنین ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے اور حضور سے ان کا تعلق تعلق نسبی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپی حضرت صفیہ ان کی والدہ محترمہ ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ ان کی چچی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے سوسر ہیں اس لئے نسبتوں کے حوالے سے بھی یہ انتہائی مبارک شخصیت ہیں اور اہم خاندانی تعلقات جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سبزہ وسلم آپ کی تربیت کیسی ہوئی بہادر ماں کا بہادر بیٹا یقیناً حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ کہ آپ کے والدے جو تھے بچپن میں آپ بچپن میں تھے کہ آپ کے والد ویسال کر گئے تو آپ کی تربیت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نہیں فرمائی اور روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ تھوڑ سی سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں جرنیل جو بنانا تھا جرنیل بنانا تھا اسلام کے اور جس طرح نبی علیہ السلام کی حفاظت اور ناموز کے حوالے سے آپ نے کام کیا تو وہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے حتیٰ کہ آپ کی سختی اتنی زیادہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ اس طرح کے بنے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو کسی نے شہید کر دیا ہے یا اغواہ کر لیا ہے یا اغواہ کر لیا ہے افواہ دو تھی افواہ تھی اور جب آپ نکلے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو بالکل ہیں آپ گئے آپ کے ساتھ اپنے دستبوسی فرمائی اور پھر نبی علیہ السلام نے آپ کو جبہ عطا فرمایا اپنا اتار کے اور میں یہ لے جاؤ اور جبریل ایمین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ ان کے اس جوش و جذبے بہت راضی ہے تو یہ اس طرح کیونکہ وہ اچھا وہ جو سوال بہت دلچسٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام پوچھا کہ اچھا بتاؤ اگر یہ واقعہ ایسا ہوتا کہ مجھے انہوں نے اغواہ کر لیا ہوتا یا مجھے شہید کر دیا پھر تم کیا کرتے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ ان کے جذبات یہ فرمایا یہ تلوار کبھی میان میں نہ جاتی اور کوئی سر سلامت نہ رہتا جب تک زبیر بن عوام زندہ رہتا اور میں لڑ کر اپنی جان دے دیتا اچھا جی حضرت یہ کمال کی بات ہے برکاتی صاحب کہ ان کی جو غیرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی اچھا یہی وجہ مجھے لگتی ہے دیکھیں دونوں صحابہ میں ایک بات قدر مشترک ہے یہ میں باریک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ساتھ کو بھی فرمایا میرے ماں بات تمہارے اوپر قرمان کیونکہ وہ بھی تیر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑاتے تھے اور وہ احد میں تیر چلاتے تھے ان کا بھی یہی معاملہ تھا جو گستاق رسول تھا اس کو انہوں نے جہنم رسید کیا بدر میں بھی ایک گستاق کو اور پھر ابن خطل کو کعبے کے پردے سے نکال کرو کعبے کے اندر جہاں پہ آپ اپنا بال نہیں توڑ سکتے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاق جہاں ہو چاہے وہ کعبے کے پردے میں ہو اس کو چھوڑا نہیں جا سا ہے یہ ہے صحابہ کی سنمیں یہ سب سے پہلے تو میں غازی صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے شرکت کا موقع دیا اور پوری دنیا کے آڈین سے بات کرنے کا موقع ملے اس کے ساتھ ساتھ جو موضوع ہے ظاہر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس میں ان کی غیرت اور بہادری کا ذرا بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ آپ کو اس قدر غیرت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ اکتلو اس کو قتل کر دو ابن ختل کو ابن ختل کو یعنی کسی نے ایسے نہیں قتل کیا نہ عدالت لگی نہ کچھ اور کسی نے بتایا ہے آگے کہ حضور آپ کا گستاغ جو ہے عبداللہ بن ختل نام بھی اس کے قابلے گوھر ہے عبداللہ تو وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے غلاف میں تو آپ نے فرمایا اکتلو اس کو قتل کر دو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکالا مقام ابراہیم اور صفحہ مروہ کے درمیان وہیں پہ کھڑے آپ نے اس کو قتل کر دیا اور کوئی کہیں دور لے جانے کی شہر سے حرم سے باہر نکالنے کی انہوں نے کوئی زحمت گوارہ نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقرسہ کے ساتھ آپ کو اس قدر غیرت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بنو قریزہ میں واقع ہوا تو سات سو کے قریب کفار جو ہیں وہ قتل ہوئے یہ یہودی تھے بنو قریزہ میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت سکیتنہ عزبیر بن عوام ان دونوں نے سب کو قدل کیا اس قدر آپ کی تلوار میں کار تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تلیسلام دیگر خوبیوں کے بنا پر واضح اکس نظر آتا ہے یہ ذرا تھوڑے پیچھے نظر آتے ہیں لیکن اصل میں قوت و بہادری میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں اپنے آپ کو ہم پلہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے اور حضور کے عشق میں آگے بڑھنے کے لئے بھی ایک دوسرے سے سب قد لے جاتے ہیں سبحان اللہ جی جی آپ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقصدہ کے ساتھ اگلا واقعہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے بدر کی جنگ لڑی ہے تو حضور کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی محبت تھی زرد رنگ کا امامہ آپ نے پہنا تھا اور وہ ایک ہزار فرشتہ جو تھا بما حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ایک ہزار فرشتے نے ان کی محبت کی وجہ سے زرد امامیں جو ہیں وہ پہنے ہوئے سبحان اللہ تو اس سے بڑھ کے حضور سے محبت کا ان کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے تھے کہ تمہارے زرد امامے کی وجہ سے آج فرشتوں نے بھی زرد امامہ پہنا کیا شان ہے ایک دفعہ سیدنا صدیقہ اکبر نے جب وہ پہنا تھا بوری کا لباس تو سب نے وہی لباس پہن لیا وہ بھی محبت مصطفیٰ تھی یہ بھی محبت مصطفیٰ ہے تو جو بھی حضور سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی رنگ پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اظہار اپنے فرشتوں کی زورت میں اچھا جی سخاوت بھی کمال کی تھی کہتے ہیں جی بے انتہا سخی تھے اور امیر امیر بہت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت دی تھی تجارت فرماتے تھے اور جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ محاورہ ہے نا کہ مٹی پہ ہاتھ ڈالتے تھے حضوریت میں بڑا استغناہ تھا اور انتہائی دیانتدار شخصیت تھے ان کی دیانت کی وجہ سے لوگ اسرار کر کے اپنی آمانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام جیت صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے حضرت عثمان غنی بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا گارڈین انہیں مقرر کیا حضرت کتادہ سینئر صحابی جب وہ دنیا سے جانے لگتے ہیں عبداللہ بن مسعود بھی تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جاداد کی نگے داست ہمارے بعد زبیر بن عوام کریں گے اور یہ دیانتداری سے انتہائی دیانتداری سے تمام امور بجال آتے ان کے وارثوں کی تک ان کی وسیعت بھی پہنچاتے چھوٹے بچوں کی کفالت بھی کرتے اور جب لوگ ان کے پاس امانت رکھنے کے لیے آتے تو ان کی احتیاط اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ مجھے کرز کے طور پر دے دو تاکہ کسی قسم کی اس میں جو ہے وہ اگر کوئی تصرف بولے سے بھی ہو جائے تو وہ شریع طور پر کوئی ایک عذر رہے تو آپ فرماتے تھے کہ امانت میرے پاس نہ رکھو یہ مجھے کرز کے طور پر دے دو اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے واپس لے جانا تو جب ان کا وصال ہوا تو چار سال تک عبداللہ بن زبیر حاج کے موقع پر یہ اعلان کرتے تھے کہ کسی کا کوئی کرز اگر ہو حضر زبیر بن عوام سے تو وہ مجھ سے لے جائے اور وہ حقیقت میں کرز نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ وہ امانتیں تھی جو کہ آپ کے پاس لوگوں نے رکھوائی تھی اصلاح جی شجاعت مجھے ہارے کا نمائم وصف ہوتا ہے دو چیزیں مجھے بڑی وسیم میں اپیل کرتی ہیں ایک شجاعت اگر سے لفظ چھوٹا ہے کوئی بڑا طرح لفظ ہوتا ہے اور ایک سخاوت ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے حضرت زبیر بن عوام جیسے کہا ایکچلی وہ تربیت بچپن میں آپ کو ملی تھی وہ پہلے بات آگے چلی گئی آپ کی شجاعت یہ تھی کہ اور آپ اتنے سخت جان تھے اپنی والدہ کی تربیت کی وجہ سے بھی کہ جب آپ ابھی اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا جو تھے وہ آپ پہ بہت تشدد کرتے بڑا مار تھے اتنا زیادہ کہ لے کے چٹائی لے کے پہلے اس کو رول کرتے پھر اس کے بعد دھوان جلاتے اور آگ جلا کے دھوان ان کو دیتے تاکہ اس کا سانس رک جائے اور اتنا زیادہ تشدد اسلام کے اندر میں سمجھتا ہوں ویسے تو بہت زیادہ ہوا لیکن جن شخصیات پر سب سے زیادہ ہوا ان میں حضرت زبان سیدہ بلال کے بعد سیدہ بلال رضی اللہ عنہ مطلب ان کے جتنے میں سے ان میں سے ایک ون اف جو تھے حضرت عبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہوتے اور وہ تشدد آپ نے قبول کیا ماریں کھائیں اور وہ آپ کو پتہ ہے اگر اس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ دو تم خدا کی نعوذ بلال توحید کو چھوڑ دو تو آپ کہا کہتے ہیں لَا وَللَّهِ لَعُودُ لِلْكُفْرِ عَبَدَ کہ وہ ہی نہیں سکتا مجھ اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹوں گا تو یہ آپ کی تربیت بھی والدہ کی اور سختی اور دوسرا آپ کی شجاعت بھی تھی کہ اتنی عمر میں بھی آپ نے حق کو نہیں چھوڑا اور آپ نے ہر قسم کی سختیاں برداشت کی بلکہ آپ کے دوست صحابہ فرماتے تھے جب آپ کی کبھی کمیز اترتی تو جسم کے اوپر اتنے تلوار ہوتے اور آپ خوش ہوتے دیکھ کے کہ یہ وہ نشان ہے جو میں نے حق کے لئے اپنے جسم پہ لگائے ہیں یہ آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت تھی اور اسی شجاعت کی وجہ سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر کے جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدد مانگی تو حضرت عمر فاروق نے چار آدمیوں کو بھیجا جن میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان چار دیکھے فرمایا یہ چار بندے چار ہزار پہ بھاری ہیں یہ آپ کی شجاعت اور بہادری اور اتنی زیادہ تھی کہ ہزاروں لوگوں پہ آپ بھاری تھے ایک ہزار بھیجا تھا برکاتی صاحب اس وقت مدد کے لئے یہ چار ہزار بھیجے تھے چار ہزار بھیجے تھے چار ہزار بھیجے تھے اور فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک ہزار کے برابر میں آپ ایک میں اسی بات کو میں بڑا کرتا ہوں بسم اللہ بلاتے ہیں آگے جو جنگِ جرموک ہوئی تھی تو اس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ نے وہاں پر پہلے اعلان کیا تھا جنگ شروع کرنے سے پہلے کہ میں تیس آدمی لے کے جاؤں گا مقابلے میں ساٹھ ہزار ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ دو دو ازار پہ بھاری ہوگا اور جب انہوں نے تیس کے نام لیے ہیں تو ان میں سب سے پہلا نام حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ صحابہ انہوں نے تقرار کی بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں علاقت میں ڈال رہے ہیں خود کو ان کے کہنے پہ انہوں نے جو ہے نا تعداد بڑھا دی تو ساٹھ کر دی کہتے اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تو ساٹھ افراد کو لے کے جب آپ ادھر گئے ہیں سامنے انہوں نے سمجھا یہ صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن وہاں پر جا کر جب انہوں نے للکارہ تو وہ گھبرا گئے بھی یہ ساٹھ بند ہے اور ہم سے حیرت میں پڑ گئے تو ابھی لڑیں گے کیسے ہم ان سے کیسے لڑیں گے لیکن چھ افراد ان میں سے جن میں خود حضرت خالد بن ولید اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مل کے کٹے رہے ہیں ایک دوسرے کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے یہ لڑے اور اتنا لڑے کے آخر کار پھر جب الگ ہوئے ہیں ایک دوسرے سے تو حضرت خالد بن ولید جب واپس تشریف لائے ہیں وہاں سے مدان جنگ سے تو کئی صحابہ تقرار کر رہے تھے کہ تم نے بڑے بڑے جرنیلوں کو مروا دیا ہے لیکن آپ نے کہا بھی نہیں میرا کچھ اور گمان تھا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور ہے تو پریشان ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کافی ہوا یہ کہ جب یہ واپس آئے ہیں تو آگے سے جھڑکیاں پڑیں تو دیکھا کہ اپنے ساتھ صرف بیس آدمی ہیں ساٹھ میں سے باقی غائب ہیں تلاش کرو باقی کدھر ہیں تو پھر ڈھونڈے گئے تو ان میں دس افراد شہید ہوئے پڑے ہیں تیس ہو گئے اب باقی کدھر ہیں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں خود ڈھونڈنے جاؤں گا جب گئے ہیں تو اس سامنے سے ایک لشکر آتا دکھائی دیا نہ رہ تکبیر بلند کرتے تو وہ آواز تھی حضرت سیدنہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تو واپس آئے ہیں تو پچیس وہ تھے تو پانچ افراد لا پتا تھے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے اتنی لڑائی کیے کہ وہ سب کے سب ہمارے آگے نکل کے بھاگ گئیں اور جب بعد میں اندازہ کیا تو ان میں سے پانچ ہزار افراد قتل ہو چکے تھے اللہ اکبر کیسے لوگ تھے جی یہ تو شیروں سے بھی شیر تھے تو آپ جو کشروع میں فرما رہے تھے کہ شجاعت کا لفظ چھوٹا لگتا ہے تو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شجاعت کا لفظ ان کے نام کے ساتھ جڑ کے خود بڑا ہو رہا ہے واہ سبحان اللہ شجاعت تب شجاعت بنتی ہے جب زبیر بن عوام سید علیہ مرزا اور خالد بن ولید کے ساتھ شامل ہو تو پھر شجاعت شجاعت بنتی ہے اچھا جی زہد و ورہ آپ نے حدیث بہت کم بیان کی ہے رہے ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ لوگ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کا بہت زیادہ شرف حاصل ہوا ان میں سے ایک ہوں لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی شخص اگر میری طرف جھوٹی بات منصوب کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس وجہ سے میں بہت احتیاط کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی کال منصوب کر کے بات کرنے سے آپ احتیاط فرمایا کرتے تھے لیکن ان کی اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں ڈل گئی تھی یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے کرون اولہ کے فقہاں ہیں یہ آثار صحابہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ انہیں خبر تھی کہ صحابہ اکرام حدیث کے بیان میں بڑے مہتات ہیں لیکن ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈلی ہوئی ہیں لہذا ان کے جو آمال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو صحابہ اکرام کے تلاویزہ ہیں فقہاں میں سے وہ آثار صحابہ کو اسی لئے بڑی اہمیت دیتے ہیں ان کے مزاج کی وجہ سے اور ان کے کردار کی وجہ سے مصیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسا پیار مجھے بعض جگہ پہ ملتا ہے جیسے ہوتا نہیں بچے کو بندہ پیار کرتا ہے اپنے کو بہت زیادہ لارنا بچہ جو ہوتا ہے کہ وہ جو بدر والی برچی تھی اس کا کیا ہے آپ کے ذہن میں میں اس سے پہلے ایک محبت کی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو آقا علیہ السلام سے اتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے محبت فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ ان کے اوپر بیٹھ کے ایسے پنکھا اس طرح ہلاتے تھے اس طرح ہلایا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ ترشیف فرماتے اور آپ آرام فرماتے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تو اوپر سے ایسے پنکھا ہلا رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد نبیر آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو دیکھ کے مسکرائے اور میرے آقا علیہ السلام اس وقت یہ فرمایا فرمایا کہ اب تم میرے سے اتنی محبت کرتے ہو روزے قیامت جیسے تم مجھے آج ہوا دے رہے ہو روزے کیا میں تو جہنم کے شولوں سے بچاؤں گا تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی وہ محبت تھی جو آپ کے اس عمل کی وجہ سے اور آپ کی جروت و بہادری کی وجہ سے بھی تھی اور اس کے علاوہ بہت سی ایسے مثالیں ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام ان سے خصوصی طور پر محبت فرمایا کرتے ہیں اچھا جی کن کن برکاتی صاحب جنگوں میں یہ ساتھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں ویسے میری معلومات کے مطابق دس سالوں میں تراسی جنگیں ہوئیں ہیں اور ان میں ستائیس غزوات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہیں اچھا میں نے ڈاکٹر حمیداللہ کو پڑھا ہے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے سکالر ہیں کہ ایٹی ٹو وارز ہوئیں ٹوٹل اور انیس میں نبی صلی اللہ علیہ السلام خود شامل ہوئے جی میں آپ کو اس کی بقیدہ کاؤنٹنگ دے دوں گا ان کے ناموں کے ساتھ تو ستائیس ہیں یہ علمی ہے نا معاملہ اس میں میں آڈینس کے لیے پروگرام کی توسط سے دے دیتا ہوں تھوڑا سا یہ مختصر سیرت الرسول جو ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی ان کے بیٹے نے لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے جنگوں کی کچھ فیرس جاری کی تو باقی جو اس میں سے کم ہے وہ میں اٹھ کر دوں گا تو اس میں جو ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہیں سب میں شرکت کی کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس میں آپ جو ہیں وہ شرکت سے پیچھے اٹھے ہوئے ہوں بلکہ ہر غزوے میں جو ہیں ناظر ساتھ تھے بلکہ جنگ شروعات کرنے والوں میں آپ شامل ہوئے ہماری گفتگو جاری رہے گی مجھے ایک بریک لینے ناظر ناظرین اکرام مختصر سی بریک اور ذکر اس ہستی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت جس نے اپنی جان پہ جو ہے جان جوکوں میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈال کے حفاظت کی اور ہماری روشنی کا منار ہے اور شاید یہ انہی کا تصدق ہے کہ ان سوہ چودہ صدیوں میں مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی جانیں قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین جی علامہ برکاتی آپ فرما رہے تھے کہ اتنی وارز میں وہ ساتھ ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں تو ان جنگوں میں جو سب سے پہلے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا نام چمکا ہے وہ جنگ بدر سے ہے اس کے بعد آپ تا دم شہادت جنگوں کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے وہ برچی والی بات پہ آتی ہے بدر میں بدر میں وہ جس برچی سے ایک آدمی نکلا اس نے للکارہ کفار میں سے اور وہ بڑا پہلوان جری بہادر تھا ابو ذات القرش اور اس نے وہ لوہے کا پورا لوہے میں تھا لوہے کا لباس پینا ہوا تھا تو اس کی صرف آنکھیں جو تھی وہ کھلی تھی تو آپ نے جا کے سیدھا برچہ مارا اور اس کی آنکھیں آر پار کر دیا تو وہ جب نکالنا تھا تو آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھا اور بڑی مشکل سے وہ برچی جو تھی وہ نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے اپنے پاس ہی رکھا پوری حیات پاک پہ بطور طوفہ رکھ لی تھی وہ برچی ہاں جی وہ میرے ذہن میں آیا اس جمن میں محرز کرتا ہوں یہ برچی آپ کو نجاشی نے ابشاہ میں گفت میں دی تھی اچھا تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے پیش کر دی حضور زبیر کو دی ہاں جی حضور زبیر نے سرکار کو پیش کر دی اور پھر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی پھر صحابہ میں آپس میں بعض اوقات تقرار بھی ہوئی ہے اس کے لیے بطور تبرک اور وہ ایدین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ساتھ رکھتے تھے اچھا یہ ہاتھ میں ہوتی تھی برچی وہ آپ کے سامنے حضرت بلال چلتے تھے وہ پکڑ کے چلتے تھے سبحان اللہ سبحان جی آپ بتا رہے تھے بدر میں پہلے پہنچے پھر بدر میں جو ہے وہ آپ کا یہ سلسلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جنگِ بدر میں جن جن ناموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیئے ہیں ان میں ہواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پھر بنی قریضہ میں جنگ پر آپ کو یہ لقب آپ نے دوبارہ پھر بولا ہے اچھا اور اس سے بنی قریضہ اور خندق ساتھ ساتھ ہیں دونوں یہاں پر بھی آپ نے بولا ہے ہواری رسول کا پھر ایک مرتبہ سرکار تشریف فرماتے تو حضرت عبقر صدیق عمر فروق اللہ ترتیب آتے گئے تو جب حضرت سیدنا زبیر بن عوام تشریف لائے ہیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو وہی لقب جو ہے وہ عطا فرمایا ہواری رسول کا تو یہ لقب جو ہے ویسے ہواری ہور سے بنا ہے ہور سفید کو کہتے ہیں تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وسلم کے بارہ ہواری تھے تو سفید لباس پہنتے تھے تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا یا دوسرا یہ ہے کہ ہواری اس کو کہا جاتا ہے جس کو نبی اپنی خلافت کے قابل سمجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ ان کو ہواری ہواری کہہ کر جو ہے وہ اپنی طرف سے نبوت کا فیضان کثیر عطا فرما اچھا بڑے بڑے پہلمانوں کو انہوں نے نٹا دیا ہے بالکل تو ان جن کو اس کو آپ نے گریہ ان میں ایک نوفل بھی ہے یہ جنگ خندق میں جو ہے اس کو آپ نے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ اس کو قتل کیا ہے اور اس کے قتل میں بھی یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح زیرہ میں آیا تھا اور عام طور پر جو مالدار ہوتے تھے جنگ لڑتے ہوئے وہ زیرہ وغیرہ بالکل پہنتے تھے یہ واقعہ مکمل کرتے ہیں ایک کالر لے لیں جی اسلام علیکم جی والیکم جی میں بہادر علی صاحب ہو رہا ہوں لہور سے جی بہادر صاحب بہادروں کا ذکر ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو گیا فرمائے سمائے میں حضر زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی مطلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے گستاف رسول کو خانہ کعبہ غلاف سے انکال کر قتل کیا واصل جہنم کیا تو خانہ کعبہ میں تو ممنوع جانور کو مانا بھی ممنوع ہے مگر آپ نے سرکار کی محبت میں اس کو قتل کر دیا اس کے مطلق پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ نے اس کا جواب اس بارے میں یہ ہے کہ جو حرام قرار دیا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حرام قرار دیا ہے اور یہاں پر بھی حکم قتل کا حضور ہی عطا فرما رہا ہے ہاں تو حضور جب فرما دے جس کو وہ حلال کہیں وہ حلال جس کو حرام کہیں وہ حرام مسیم اہد میں کیا رہا آپ کا معاملہ میں پہلے اس بات کا تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں کہ قابل کے اندر اس کو واصل جنم کیا تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے اور قرآن کریم ہے فلا و ربی کالا یؤمنون حتی یو حق موک میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حسیت حاکمِ کائنات کی بھی ہے اور شارع کی بھی ہے شریعت دینے والے کی اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرما دیں وہی خدا کا حکم ہے وہی شریعت ہے اور وہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے فرما دیں تو اس لیے جو میرے آقا علیہ وسلم فرما دیں وہی قانون ہے وہی جو ہے وہ آئین ہے وہی شریعت ہے وہی خدا کی مرضی ہے تو اس لیے آپ کا اس کو حکم دینا یہ خدا کی مرضی ہے اس وقت قانون یہی تھا جو میرے آقا علیہ السلام لیکن یہ استثناء ہوتا ہے یہ عمومی حکم نہیں ہے کچھ خواہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خصوصیات ہیں جن میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو میرے نبی علیہ السلام جس طرح چاہیں فرما دیں جیسے سونا مرد کے لیے حرام ہے مگر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراکہ تم سونے کے کنگن پہنوں گے اور سراکہ نے سونے کنگن پہنے اسی طرح ریشم میرے جبکہ اللہ کو یہ تکبر اور غروف سے اکڑ کے چلنا منع ہے لیکن ابو دجانہ جب چلتے ہیں جا سر پہ سرخ بٹا بانکے اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کو سرخ آندی کی تشبیح دی جاتی ہے تو کچھ چیزیں میرے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بلکہ ہر چیز اللہ نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دی ہے کہ جیسے رمضان کا کفارہ جو تھا وہ روزے کو توڑنے کا میرے نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خود خجوریں کھالو اور اپنے بچوں کو کھلالو تو یہ کچھ تقسیس ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں ہر شخص یہ حکم نہیں دے سکتا چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہے کسی ایک صحابی کی جو شہادت ہے وہ دو کے برابر ہوگی دو کے برابر ہوگی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے مہاں نماز کے لیے فرمایا کہ تم تین نمازیں پڑھ لیا کرو تو یہی ہے اس کو تین کی اجازت دے دینا تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخصاد خاص ہے کوئی اور شخص ایسا نہیں کہہ سکتا اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تناول فرماتے تھے مثلا اگر ہڈی آپ باہر نکالیں گوشت کی تو صحابہ اس کو کہتے ہیں یہ خصائص نبوت میں سے کوئی آج کے دور میں کہے گا اب کوئی نہیں کہہ سا یہ تو اگر کوئی دیکھنا کوئی نبی کی کاپی کیسے اس طرح کر سکتا ہے کچھ چیزیں خاص ہیں ہر کام میں جو ہے وہ اس میں اسنا پر عمل ہے مگر کچھ تقسیص ہیں ایک کالر ہے کراچی سے اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو شاید حسین کراچی سے ہز کر رہا ہوں شاید صاحب آپ کی اردو کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں بہت شکریہ جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا فرمائیں کہ جو بھی گستا خان رسول ہیں ہلو جی جی میں سننا ہوں تو وہ اگر دنیا میں توبہ کر لیں تو بھی میرے علمیں یہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ سزا کا معاملہ آخرت میں ہوگا دنیا میں وہ واجب سزا ہیں گستا خان رسول کی توبہ بھی قبول نہیں میرے خالق علامہ صاحب کیا ہے آپ ذرا فرمائیں برکاتی صاحب گستا خیر رسول کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس کو معافی دینے کا اختیار صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یہ حضور کا ذاتی اختیار ہے ذاتی اختیار ہے اسی کو چاہے معاف کر دیں دنیا میں جو ہے وہ دنیا کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا جیسے جیسے میں نے فیڈل چیت کورٹ کا فل بینچ جب یہ کیس سن رہا تھا اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں اس کیس میں اس زمانے میں بطورے لا آف سر پیش ہوا تھا اسسسٹر ایڈو کے جنرل تھا میں پنجاب کا تو اس زمانے میں میں نے فل بینچ کے سامنے جسس گل محمد صاحب تو انہیں کہا تھا کہ جس طرح کوئی جج ہو چیف جسس ہو اس کی بارے میں کوئی کنٹیمٹ کر دے گستاخی کر دے عدالت کی توہین کر دے تو وہ خود ججی معاف کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کوئی ملازم یا پی ان عدالت کا میں نے کہا ہماری تو وہ حیثیت بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک چپڑاسی کی یا ایک ملازم کی یا غلام کی ہوتی ہے ہم تو غلاموں کے غلام ہیں تو اس لیے یہ بات رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی حق ہے آپ چاہے تو سارے دشمنوں کو معاف کر دیں ہمیں کوئی اختیار نہیں حضور کے گستاخ کو معاف کرنے ایسا ہی ہے صدیقی صاحب یہ تو اکتہ شدہ بات ہے پوری سوہ چودہ صدیوں جی اسی پہ عمل ہوتا رہا ہے جی اچھا جی یہ فرمائیں عشق رسول آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا جی یہ جتنے شجاعت کے مظاہر ہیں یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہیں حضور کے عشق میں جہاں بھی پیش پیش ہوتے ہیں حضرت جب آپ شہید ہو گئے تھے تو حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہہ القریم نے اس پہ بہت افسوس کا اظہار کیا تھا حضرت زبیر کی شہادت پہ شہادت پہ اور اس وقت آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ وہ شخص شہید ہو گیا ہے کہ جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر قسم کے خطرات کی مدافعت کرتا رہا ان کی شہادت ہوئی کہاں تھی کہاں تھی آپ کے ذریعے وادیہ سبا وادیہ سبا اچھا سبا یہ کن کے ساتھ تھے برسر پیکار یہ اس وقت جنگ جمل تھی تو اس جنگ میں اچھا میرے ذہن میں ٹھیک ہے سیدن علی المرتضی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ کی شہادت بھی ہے اچھا حضرت حسان بن ثابت نے ان کے لیے بڑا ان کی منقبت بھی کہی ان کی شان میں ان کی شان میں کافی چیزیں لیکھیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمانوں کی مدافعت کرتے تھے مسلمانوں کی خوبیوں کو اجاگر کرتے تھے تو ان کے کلام میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ہے تو وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مدافعت میں پیش پیش رہے تو انہیں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراحا محبت رسول کی جو بات ہو رہی تھی بعض معاملات میں صحابہ اکرام میں اختلاف رائے پیدا ہوا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بعض معاملات میں حضرت علی سے مقالمہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ زبیر ایک واقعہ یاد ہے کہ میں اور تم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم علی سے اختلاف رائے کرو گے لیکن علی کا موقف درست ہوگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات بھول گئی تھی اور وہ فل فور اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک دم آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ بات مجھے فراموش ہو گئی تھی اور وہ مجھے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئی ہے اور اسی وقت آپ میدان جنگ سے جو ہے وہ چلے گئے اور رستے میں ایک بدبخت شخص جو کہ خارجی تھا اس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں دھوکے سے شہید کر دیا کہ یہ حضرت علی سے اختلاف چھوڑ کے چلے کیوں گئے ناؤزباللہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام علیکم جی کون صاحب جی میرے نام اسکر ہے جی جی اسکر صاحب فرمائیں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک سب لوگ ان کی تریف کرتے ہیں سب ان پر جان نصاری کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ایک یہ ہمارے ملک ممداد قادری صاحب آئے انہوں نے جی جی کارڈ راپ ہو گئے جی کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سمت نے بہت کیا ہے ہر دور میں کیا ہے جی وہی اسی بات کو بڑھاتے آنگے عشق رسول صحابہ کا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھا کہ ان کا عشق صرف زبان کا نہیں تھا بلکہ ان کے کردار میں تھا صحابہ کے عمل میں تھا اور انہوں نے اس کو ثابت کیا اب جو بات آپ فرما رہے تھے یہ بڑا نازد موڑ ہے جہاں پہ خوارج ایکچولی پیدا ہوتے ہیں جنگ جمل کے حوالے سے جب حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت زبیر بن عوام حضرت جی وہاں ملاقات ہوئی کیونکہ حضرت زبیر بن عوام نے خود حضرت علی المرتضار انتعلق انسیسٹ کیا تھا کہ آپ خلافت سنبھال لے اور پھر جب انہوں نے سنبھال لی آپ مکہ میں تشریف لے گئے وہاں پہ حضرت عمل مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ آپ قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور جب واپس آئے تو یہاں پہ آکے ایک ایسا موڑ ہے کہ اگر ہم ان کے مطالبہ کو دیکھیں نشانے ہیں اور ان کے مطالبہ صحابہ کا جو تھا وہ درست تھا کہ حضرت عثمان نے قصاص ہے مگر کیونکہ وقت کا تقاضی یہ تھا اور جدر علی ہوگے حق ادھر ہوگا تو حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی جو ہے اس بات کی دلیل تھی کہ آپ قصاص تو لینا چاہتے تھے لیکن وقت کے لیے انتظار تھا تو صحابہ نے اس جو جنگ ہوئی وہ ایک اجتہادی خطا تو ضرور تھی لیکن آپ مطالبے کوئی سوالے سے جن عوض بلو ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتی جب نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات زبیر بن عوام کی ملاقات ہوئی تو آپ جب چھوڑا تو چھوڑ کے مطلب ہی یہ تھا کہ وہ علی المرتضی کی اس قول کو جو آپ نے یاد دیلایا نبی علیہ السلام کا تو آپ نے اس کا عملی اظہار کر کے بتایا کہ میری انام میری ذات میرا موقف نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قربان ہے سبحان اللہ ہم ہر روز سوال پوچھتے ہیں ناظرین کرام جو بھی صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبی رشتہ تھا اور جو کل ہم نے مولا جلال الدین رومی کے بارے میں پوچھا تھا مولا جلال الدین رومی کا اصل وطن بلک تھا اور درست جواب جنہوں نے دیا سب سے پہلے خوش نصیب کا نام ہے پروفیسر امیر حمزہ یہ پاک پتن سے ان کا تعلق ہے امیر حمزہ صاحب آپ کا گفت انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پہنچا دیں گے برکاتی صاحب کن کن جنگوں میں بدر ہے اہد ہے ہنین ہے اور خندق میں بھی جی خندق کا ذکر ہو چکا ہے نوفل میں نوفل کو بہی مارا یہ بھی تو بڑا بہادر پہلوان تھا جی جی یہ اپنے آپ کو اس دور میں یہ بھی سمجھتا تھا ایک ہزار آدمی کے ساتھ میں بیاک وقت لڑ سکتا ہوں ہاں اور مشہور بھی تھا عرب میں کہ یہ ایک ہزار کے وہ عمر بن عبدالود بھی تھا جو حضرت مولا علی رضی اللہ نے قتل کیا تھا اور یہ بھی اپنے آپ کو اسی کے ہمپلہ سمجھتا تھا اور اس کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اور ابن عبدالود جو تھا اس کو مفت اس کی لاش واپس کی تھی وہ پیسے آفر کر رہے تھے تو پھر یہ فرمایا گیا کہ نہیں ہم پیسوں کی لاشوں کی تجارت مردوں کی سیاست نہیں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک تجارت نہیں کرتے فتح مکہ میں حضور کے دستے میں آپ علم بردار تھے حضرت زبیر ہاں فتح مکہ کے وقت اچھا اور کون کونسیزن اس میں فتح مکہ سے پہلے جب حضور صلی اللہ علی روانہ ہو رہے تھے تو حاطب بن عبی بلتا جو تھے انہوں نے ایک لیٹر بھی دیا تھا مکہ کی طرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کو بھیجا تھا کہ آپ ادھر فلاں مقام پہ پہنچو وہاں پہ وہ عورت آئے گی اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط برامد کر کے لے آنا تو حضرت مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام وہ جو اس طرح بالوں میں چھپایا ہوا تھا یہ وہ واقعہ اچھا اچھا یہ دونوں صاحب گئے تھے اور وہاں اس سے برامد کی جو ہے وہ کی گئی اور اس طرح یہ واپسی پھر جب آپ مکہ میں انٹر ہوئے ہیں وہ صاحبی کون تھے جنہوں نے وہ خط جو تھا وہ دیا حاطب حاطب بن عبی بلتا حاطب بن عبی بلتا اس کو اس لیے چھوڑ دیا پھر کہ وہ بدری صاحبی تھے ہاں جی بدری صاحبی تھے اور اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ یہ فلاہ و ربی کا لا اؤمنونہ حتی یحکمو کفیمہ شجرہ بینہم جو ابھی عصیم صاحب نے پڑھی ہے اس کے شان نزول میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ان کا بھی شان نزول ہے کہ انہی حاطب کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا تو انہوں نے ویسے مطلب پریشانی میں کہا دیا حضور یہ آپ کی پھوپو کا بیٹا ہے تو اس لیے زیادہ شفقت کرتے ہیں اور میں رشتدار نہیں ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اگرچہ جملہ اس طرح کا نہیں تھا لیکن پھر بھی شان نبوت میں یہ کوئی آداب کے ساتھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا بھی مکہ میں بھی ساتھ رہے ہیں فتح مکہ میں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کا ان کو انچارج بنایا تھا جو صحابہ اکرام جن کی انٹری ہونی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ابو سفیان دیکھ رہے تھے تو جب یہ گزرے ہیں تو وہاں پہ بڑے پرجوش انہوں نے نعرے بلند کیے نا تو ابو سفیان جو ہے وہ کہنے لگے بھی یہ کون ہے انہوں کا یہ زبیر بن عوام ہے تو وہ وہاں پہ اچھا یہ بھی جرنیل ہے اتنے بڑے تو انہوں کا ابھی پہلے بول گیا جو تم نے ان کے کرش میں دیکھے ہوئے ہیں ٹیک ہے اچھا اس کے بعد فتح مکہ کے سیدہ عمر فاروق کے دور میں بھی بڑے مارک انہوں نے کی سیدہ صدیق اکبر کے دور میں بھی حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خصوصا ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ رہے ہیں لیکن جنگ یرمو کے یہ مصر کی فتح کے بعد ان کو واپس بلایا گیا پھر ان کو بارہ رکنی شورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شامل کیا ہے پھر جن کو نامزد کیا تھا چھے رکنی شورہ حضرت عمر فاروق نے کہ میرے بعد ان میں سے بنا دینا ان میں بھی ان کو شامل کیا گیا اچھا وہ واقعہ کیا تھا وہ سیدہ صدیق اکبر کے دور کا مجھے ایسے یاد آ گیا وہ دانت اکھڑوا دیئے تھے جو انہوں نے گشتاخی کی تھی یہ یمامہ ایک جگہ ہے وہاں پر جب یہ فتح ہوا جس میں مسیلمہ قضا وغیرہ قتل ہوئے تھے تو یہاں پہ اسلام کا نفاذ ہو گیا تو وہاں پر دو عورتیں تھیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کی تو جب انہوں نے گشتاخی کی تو جو حاکمی یمامہ تھا اس نے ان کو تازیر کی ان کو پکڑ کے یعنی اپنی مرضی کی سزا ان کے دانت اکھڑوا دیئے کہ تم نے حضور کی شان میں گشتاخی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خدمت میں یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے فرمایا اس نے دانت کیوں توڑھائے تھے ان کو قتل کر دیتے مستاخی رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے لہٰذا اس کو قتل کرتے دانت اوڑ کے چھوڑ دیا ان کو اچھا یہ جی امت بڑی سنسیٹیو رہی ہے اس معاملے پر ہمیشہ چودہ صدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تیم غیر مشروط محبت لیکن یہ وصف مجھے سیدنا زبیر بن عوام میں بہت نظر آتا ہے سب کچھ حضور پر قربان ہے ہر صحابی کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی گفتگو فرماتے پہلے اپنے عقیدت اور ایمان کا اظہار کرتے فیدہ قومی وعبی یا رسول اللہ صلی اللہ کہ یہ اعلام ہوتا ہے آج بھی امت میں یہی ہے اس کے بغیر امت ہے ہی نہیں جیسے مجھے آپ کی لفظ یاد ہیں کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرکز ایمان ہے جو مرکز پر عملہ کرے اس کی سزا یہی ہوتی ہے تو اس لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ میں کتنے کتنے نام ہم آپ نے سنے مفتی صاحب سے بھی کہ آپ کی کردار میں بھی یہ بات بڑی آیاں تھی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز قبول تھے اپنی ذات کی نفی کر دیتے تھے جیسے ابھی فرمایا گیا فتح مکہ کے موقع پہ آپ لیفٹ ونگ کو لیڈ کر رہے تھے اور جب نبی پاس اللہ نے فرمایا کہ سب کو امان ہے حالانکہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو نے ذاتی طور پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تکلیف پہنچائی ہوئی تھی مارا ہوا تھا تشدد کیا ہوا تھا لیکن آپ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آپ اسی وقت اتنا جری شخص اور اتنا جذباتی شخص اور اتنا سخت جان اور عرب اور نویسول ہے بھی ہاشوی کلیشی پتہ ہر لحاظ سے بڑی ہائی پرفیل پرسنیلٹی تھی نصف کے حوالے سے بھی حسد کے حوالے سے بھی کردار کے حوالے سے بھی اور اپنے مزاج کے حوالے سے ساری زندگی تلوار بازی میں اور شکار میں گزری ہے یا نویسول کے ناموس پہ اور دین حق کی لیے نکلی ہے تو آپ نے اس وقت بھی عملی طور پہ یہ فرما دیا کہ جب نویسول نے فرمایا نا ایک صحابی جا رہے تھے تو نعرہ لگ رہا تھا مکہ کی بزاروں میں علیوم یوم الملحمہ علیوم یوم الملحمہ گوشت کے دیر لگیں گے خون کی ندیاں بہیں گی میرے آقا علیہ السلام نے سرے انور اٹھایا فرمایا نہیں علیوم یوم المرحمہ آج رحمت ہوگی اور اس کا اعلان فرما دیا عام معافی کا سوائے گستاخِ رسول کو اچھا ایک بات اور دیکھیں بیٹا جو ہے عبداللہ بن زبیر اس کی بھی بہادری دیکھیں جورت دیکھیں بلکل ایسا یہ ہے اور شہادت دیکھیں اور پھر آگے ان کی اہلیہ کے وہ جو فکریں ہیں وہ بھی کمال کے تھے کمال ہے مطلب کسی حوالے سے آپ کی شخصیت جو ہے وہ جیت صحابہ جو تھے ان سے کم نظر نہیں آتی ہے اور نیو سلم کی ساتھ وفا ان کی یہ تھی کہ اپنی ذاتی جگڑوں ذاتی کلیشز کو ذاتی جو اپنا ایسے سب کو ترک کر کے نیو سلم کے حکم کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کر دیا یہ صحابہ کی اور بالخصوص کیونکہ ذکر حضرت زبیر بن عوام کا ہے تو یہ ان کی وفائیں اور اسی میں سمجھتا ہوں وفا کے لیے دیکھیں نا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے وہ معصومن الخطا نہیں ہے لیکن قرآن کریم میں اللہ ان پر راضی ہے وہ ان کی جو ہے وہ خطا اگر نعوذ بلا خطا دیکھ نہیں نبی کی وفا کی وجہ سے اللہ ان پر راضی ہے خطا کی وجہ خطاؤں میں تو اللہ معاف فرمانے والے ہیں ان کے معافی کی وجہ بھی میرے نبی سے صرف وفا ہے صحابہ کے عمل اگر دیکھیں تو بہت سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں بعض اوقات ان پر حدیں بھی جاری ہوئی ہیں تو رب زلجلال نے ان کی خطاؤں کو نہیں دیکھا میرے آقا کے ساتھ ان کی وفاؤں کو دیکھا ہے سبحان اللہ صدقی صاحب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے صحابہ سے لے کر آج کے دور تک یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں جی ہاں بلکل جناب اقل قربان قنبہ پیش مصطفی اور اقبال نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقبال میں مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی اور یہیں پڑے نگاہ ہے اس کو مستی میں بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے اسے الفاظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو قائد زابط نامنہاد لوگوں نے آج بنائے ہوئے ہیں محبت کے میارات آج بنائے ہوئے ہیں مغرب میں تو اب جو قریبی رشتے دار ہیں رشتے ہیں ان کا تقدس باقی نہیں رہ گیا تو ان کے سامنے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق پر کون سی معذرت کریں اور کیوں معذرت کریں اس نازک چیز کو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے جہاں اب والدین اور دوست عباب اور بھائی بہنوں کی رشتے کا تقدس نہیں رہ گیا انہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے ماں بہن اور بیٹی کی عزت اور اسمت کا نہیں پتا اس کو یہ اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی بلند چیز ہے اور مسلمانوں کے ساتھ یہ عدب گاہیست زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنیدو بھائی عزید ہی جا پر نہیں مارتے جبریل بھی ایسے آکے جھکے جھکے عدب سے اور پلکوں سے جھاڑو دیتے ہیں وہ عربہ بن مسعود نے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی دروار دیکھے ہیں جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے محبت کرتے ہیں اس کی نظیر میں نے کہا ہی نہیں دیکھی عربہ بن مسعود عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں جب ایمان لے آئے تھے جب وہ حدیبیہ میں آئے تھے سپیر بن کر جی بے شک بے شک بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا بھی صاحب زہ وسیم آپ کا شکریہ علامہ برکاتی آپ کا بھی یہ حضرت زبید بن عوام پر میرا تو دل کہتا ہے کہ اگر ہمیں وقت اجازت دیتا تو دو تین گھنٹے ان پر باتیں ہوتی ناظرین اکرام کتاب و شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا ہے صورت القوصر اگر کوئی ظلمن اور جبرن قید ہونے والا شخص اکتالیس دن تک روزانہ بیلا ناغا اکتر بار یعنی سیونٹی ون ٹائمز صورت القوصر کا وظیفہ کرے یہ صورت القوصر وہی ہے جو ہمارے بعض وزراء بھی ایسے رہے ہیں جن کو انہا تینہ کا القوصر نہیں آتی تھی وہ مشہوری ہو گئے ہیں بعض کل ہو والا والے بعض انہا تینہ والے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ قرآن حکیم کی جو جو سارا یاد ہو اگر سارا نہیں تو کچھ صورتیں تو ہمیں یاد ہو سیونٹی ون ٹائم صورت القوصر کا وظیفہ کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے قید سے جلد رہائی نصیب ہوگی سیدنا علیہ المرتضاء شیرِ خدا کرم اللہ وجوہ فرماتے ہیں تمام نیکیوں کا حاصل یہ ہے کہ انسان آخرت کے لیے کوشش کرے اور اس دنیا فانی کو ہمیشہ حقیق سمجھے ناجین کرام پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اپنے میزبان نظیر آمد غازی کو کل تک کے لیے اجاز دیجئے اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری عطا فرمائے کوئی بڑے سے بڑا پیر کوئی بڑے سے بڑا شیخ کوئی بڑے سے بڑا شیخ القرآن شیخ الاسلام پیر شیخ کتب عبدال ولی ہو نبی کریم صلی اللہ عنہ ہر ایک سے ہماری مشروط ہے محبت محدود ہے صرف ایک ذات ہے جس سے غیر مشروط اور لا محدود ہماری محبت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے اسی پہ محبت دے اللہ کریم آپ کا حمین حاصل